ہم بات کرنے لگے ہیں پارٹیشن آف بنگال نائنٹین زیرو فائیو کی یعنی کہ تقسیم بنگال انیس سو پانچ کی تو بنگال کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیوں تقسیم کیا گیا بنگال کو اس لیے تقسیم کیا گیا کیونکہ بنگال جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ پروینس تھا بہت بڑا صوبہ تھا انگریزوں کے زمانے کا تو اس کی اگر ہم بیگراؤنڈ دیکھیں تو بنگال بہت خوشحال اور بہت زبردست قسم کا علاقہ تھا ایون پورے ہندوستان کے اندر اگر سب سے خوشحال علاقہ کہا جائے تو بنگال کا تھا جب یہ مسلمانوں کے پاس تھا ایسے ہی ہے لیکن جب وار آف پلاسی ہوئی سترہ سو ستاون کی ٹھیک ہے سیمٹین فیفٹی سیون کے اندر وار آف پلاسی میں جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تو اس کے بعد یہ انگریزوں کے ہاتھ آیا تو انگریزوں نے اسے نچوڑ لیا میری بات سمجھ رہا ہے نا انگریزوں نے کیا کیا کہ اس کا اتنا زیادہ استحصال کیا یہاں کے لوگوں کا کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جو پہلے اتنا خوشحال تھا وہی اب جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ وہاں پہ کارٹ سٹارٹ ہو گیا وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو اتنا بڑا صوبہ administratively manage کرنا بہت مشکل ہو گیا انگریزوں سے تو اس تائم پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایڈیسین لیا کہ بنگال جو ہے اس کو divide کر دیا جائے دو پارٹس کے اندر تاکہ انتظامی طور پہ آسانی ہو سکے تو بنگال کو کیا ہے اس تائم پہ جب 78 million کی جو اس کی population تھی تو اس تائم پہ سے دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا یعنی کہ مشرقی بنگال اور مغربی eastern بنگال اور western بنگال کے اندر اب بنگال کی تقسیم تو ہو گئی causes کیا تھی causes کا بہت بڑا جو ہے وہ رقبہ تھا جو کہ انگریزوں سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا حالانکہ وہی جو رقبہ تھا اتنا ہی بڑا ایریا تھا مگر مسلمانوں نے اسے بہت زبردست کر کے سنبھالا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اور کیا causes تھی ان کے جو آبادی تھی وہ بہت بڑی تھی تو اس وجہ سے بیرو نے کیا کیا جی اسے divide کر دیا دو پارٹس کے اندر اب divide تو ہو گیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو reaction آیا وہ کیا آیا کہ مسلمان جو تھے وہ تو بہت خوش تھے ایسا ہی ہے کہ مسلمان کیونکہ جو ایک حصہ بنا ٹھیک ہے مشرقی بنگال کا وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی تو جب آبادی زیادہ تھی تو اس سے پہلے ہر چیز کے اوپر ہندو dominant تھے ایسا ہی ہے نا ہر چیز کے اوپر چاہے وہ انڈسٹری تھی چاہے وہ agriculture تھا چاہے وہ local jobs تھی تو اس ہر چیز کے اوپر ہندو قابض تھے تو جب یہ distribution ہو گئی تقسیم ہو گئی تو مسلمانوں نے تو کہا بڑی اچھی بات ہے بھئی کیوں اچھی بات ہے ارے بھئی اب وہ جب majority میں ہیں تو ظاہری سی بات ہے ساری opportunities ان کے لیے ہیں زیادہ فائدہ ہونے ہوگا تو اس لیے تو وہ تو خوش تھے مگر دوسری سائٹ پہ کیونکہ ایک خوش ہے تو دوسرا تو خوش نہیں ہو سکتا تو ایسا یہ دوسری سائٹ پہ جو ہندو تھے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے movement start کر دی وہ اس پہ انہوں نے یوم سیاہ منایا انہوں نے کہا بھئی بڑا ظلم ہو گیا بڑی زیادتی ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو جو ہے نا divide and rule کی policy ہے یہ تو تقسیم ہونے کی بات ہے یہ ہم نہیں مانتے تو انہوں نے مسلمان خوش ہوئے لیکن ہندو جو تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سعودیشی movement start کر دی بہت ہی بڑا reaction آیا انہوں نے کیا کیا جو انہوں نے کہا بھئی جو چیزیں برطانیہ کی ہیں بریٹش راج کی ہیں ان کا آج سے وائیک آٹ ہے ان کو کوئی نہ خریدے گا نہ use کرے گا انہیں اٹھا کے باہر پھینکو ٹھیک ہو گیا جو local issue ہیں جو local چیزیں ہیں وہ ان کو use کیا جائے تو اس سے بڑا loss بھی ہوا خیر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو تقسیم بنگال ہوئی اس کا انگریزوں کو بہت نقصان ہوا مگر مسلمانوں کو فائدہ ہوا تو انگریز نقصان برداشت نہیں کر سکے اسی وجہ سے 1911 کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے کینزل کر دیا گیا اس partition آف بنگال کو یعنی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اس کے بعد انہیں خفا کر دیا گیا ٹھیک ہو گیا